ایک نئی ویڈیو لے کر جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی ملحد حارس سلطان کے بارے میں انہوں نے اپنا ایک چینل بنایا ہوا ہے پاکستانی ملحد کے نام سے جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے اور اس چینل کے اوپر یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور ویسے تو یہ تمام مذاہب عالم کا انکار کرتی ہیں لیکن ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے چوبیس گھنٹے صرف اسلام کے خلاف ہی بھونکنا ہے اور اسلام کے خلاف اپنی بے تکی قیاس آرائیاں پیش کرنی ہے ان کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے تو آئیے اس کو خود سن کر اندازہ لگا لیجئے اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام مذاہب کا رد کرتے ہیں تو صرف اسلام ہی کے خلاف ہر ٹائم کیوں شروع رہتے ہیں ہم نے اور مذاہب کے رد میں ان کی کوئی خاص ویڈیوز نہیں دیکھی چلیں آئیے سنتے ہیں ان کی نئی ویڈیوز جس کا ٹائٹل انہوں نے دیا ہوا ہے اللہ بے بس ہے مجبور ہے اوکے میرے پیارے دوست میں وہاں سلطان ایک پاکستانی ملحید وہ انسان جس نے بہت سارے لوگوں کے نیچے آگ لگائی ہوئی ہے کیونکہ میں ان کے اوپر تابر توڑ سچائی کے حملے کیے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا جی تو یہ تابر توڑ سچائی کے حملے کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تو بھائی آگ تو آپ کو لگی ہوئی ہے آگ آپ کو اس وجہ سے لگی ہے کہ ویڈیوز آپ کی آ رہی ہیں رد آپ کر رہے ہیں بھونک ہر وقت آپ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگ اوروں کو نہیں لگی دوسروں کو نہیں لگی بلکہ آگ آپ کو خود کو لگی ہوئی ہے تو آپ پہلے اپنی اس آگ کا علاج کروائیے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا اسی طرح کا ایک گروپ ہے جو میرے پیچھے آج کل پڑا ہوا ہے میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن ڈال دیا اس کو کوپی کر کے براؤزر میں جا کے پیسٹ کیجئے آپ کے سامنے ایک چول سا گھٹیا سا گروپ آ جائے گا یہ اتنے جاہل ہیں مدرسہ چھاپ مدرسہ گریجویٹ میٹرک فیل ہیں کہ یہ لوگ بچارے اپنے اللہ سے دوا نہیں کر سکتے اپنے اللہ کے اوپر ان کا کوئی یقین نہیں ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ گندے گندے مینز بنا لنے لگ جاتے ہیں اپنی ماں اور بہنوں کی فوٹویں لگا دیتے ہیں اپنی ہی ماں اور بہنوں کو بیچنے لگ جاتے ہیں یہ سارے مدرسہ چھاپ بڑی بھاری تعداد میں مجھے سارے اپنی بہنوں کے رشتے بھیجنے لیکن مجھے ان کی بہنوں کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا حل صرف یہ ہے کہ آپ ان کے گروپ پہ جائیں مور کو کلک کیجئے فائنڈ سپورٹ اور رپورٹ آپ گروپ کیجئے ہریسمنٹ اور بولنگ کیجئے اور می کیجئے اور نیکسٹ کیجئے اور پھر رپورٹ گروپ کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ جب تک آپ بیئے نہیں کریں گے وہ تب تک رپورٹ نہیں ہوگا جب یہ ہو جائے گا پھر آپ اس کو ڈن کرتے ہیں تو دوستہ ان جاہلوں کو اپنے اللہ کے اوپر تو یقین نہیں یہ اپنے اللہ کو نہیں مانتے انہیں نہیں پتا کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہر اس کو بند کر دو یا ہر اس کا چینل اڑا دو تو بجائے اپنے اللہ سے دعا مانگنے کے یہ یوٹیوب پہ جا کے مجھے میرے چینل کو میس رپورٹ کر رہے ہیں جی تو اب آپ نے ان کی گفتگو بھی سماعت فرمائی ان کی لینویج ان کا بات کرنے کا طریقہ دوسروں کو یہ جو ان ایڈوکیٹڈ اور مدرسہ چھاپ مولوی کہہ رہے ہیں تو یہ خود کتنے پڑے لکھے ہیں یہ خود کتنے ایڈوکیٹڈ ہیں وہ ان کی الفاظ اور ان کے انداز سے ہی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں ہے تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سائنس پر کتنا یقین ہے جس کے ہر وقت آپ گیت گاتے ہیں اور آپ کا موقف یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ سائنس سے یہ دنیا قائم ہے سائنس سے یہ دنیا چل رہی ہے تو یہ سائنس ایک چھوٹا سا ایک جو کرونا کا وائرس آیا تھا اس وائرس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکی جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے کیا ان لوگوں کو یہ سائنس زندہ کر سکتی ہے کیا اس کے علاج ڈھونڈنے تک اگر ساری دنیا کے تمام لوگ مر گئے ختم ہو گئے تو اس وقت اس سائنس کا کیا فائدہ جس سائنس کو آپ فالو کر رہے ہیں کیا یہ سائنس اتنی بے بس ہے اور سائنس کو ماننے والے آپ جیسے لوگ اتنے بے بس ہیں اتنے مجبور ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اور دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں ذرا اس بات کا بھی آپ جواب دے دیجئے اور رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کی تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ کرونا کے باوجود ہماری مساجد کھلی ہوئی ہیں ہمارے مقتدی مساجد کے اندر نمازیں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اگر ہمیں اللہ پر یقین نہ ہوتا تو آج ہم بھی مساجد کو تالے لگا کے بیٹھ جاتے جس طرح دوسرے لوگ جو سائنس کے پروکار ہیں وہ ڈر کے خوف سے کرونا کے خوف سے اپنے گھروں میں چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں کہ باہر نکلیں گے تو مر جائیں گے ہمیں الحمدللہ ان کی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے ہمیں اپنے اللہ تبارک و تعالی پر پورا یقین ہے اور سائنس پر یقین رکھنے والوں کو سائنس پر کتنا یقین ہے یہ چیز تو ایک کرونا کی چھوٹی سی جھلک نہیں دکھا دیا ہے کہ کرونا سے ڈر کر اپنے گھروں میں چھپکے بیٹھ گئے ہیں انہیں اپنی سائنس پر اتنا بھی یقین نہیں کہ ان کی سائنس انہیں کرونا سے بچا لی ان کو بتا دو کہ ان کے ڈیڈی جو ہیں وہ حارس سلطان خود ہیں اور میں نے اپنے ملحدوں کی فوج ان کے اوپر چھوڑ دینی ہے مجھے آپ لوگوں سے تقریباً ایک ہزار رپورٹ چاہیے ان لوگوں کے اوپر جی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ملحدوں کی فوج چھوڑ دینی ہے سب سے پہلے آپ اپنے ملحد ہی گنوالیں کہ آپ کے فالورز ہیں کتنے آپ کے ملحد ہیں کتنے جن کو آپ دوسروں پر چھوڑنے کی تیاری میں آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ ان کا اللہ بے بس ہے کچھ نہیں کر سکتا ان کا اللہ ان کا فیس بک کا گروپ نہیں بچا سکتا تو اسلام کو کیا بچائے گا تو یہ ان کی ویڈیو تھی جو آپ نے سمات فرما لی ہوگی کہ ان کے انداز ان کا بات کرنے کا طریقہ جس سے پتا لگ رہا ہے کہ یہ خود کتنے تمیز والے ہیں ان کو خود کتنا علم ہے اور کتنے ایڈکیٹڈ ہیں جن کو بات کرنے کا طریقہ تک نہیں ہیں اور یہ آئے ہیں سکھانے کے لیے اور جہاں تک سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بے بس ہے تو یہ خود کا بتا دیں کہ یہ خود کتنے بے بس اور مجبور ہیں اس چیز کا یہ خود جواب دے دیں اس چیز کا بھی یہ جواب دے دیں کہ خود کتنے بے بس اور مجبور ہیں اپنی مجبوری کا بھی جواب دے دیں اور اپنی سائنس کی مجبوری کا بھی جواب دے دیں کہ سائنس کتنی بے بس اور مجبور ہے اگر آپ یہی کہتے ہیں تو ذرا آپ اتنا بتا دیں کہ جو بے بس اور مجبور سائنس ہے جو خود لوگوں کی محتاج ہے آپ اس کو کیوں فولو کرتے ہیں آپ اس کو کیوں اتنی ترجی دیتے ہیں اور اس پر کیوں چلتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ